بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یار یہ ویڈیو میں نے دیکھی رہا ہے جب بھائی تو یقین مانے مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے اور ساتھ میں میں اور دوستوں کو بھی یہ ویڈیو دکھا رہا تھا کہ یار جو پچھر ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں میں آپ یہ آپ کو ویڈیو کلپ بھی ساتھ میں چلا کر دکھائیتا ہوں کہ یار چورتہ آلیس سو ریال ٹھیک ہے میں اپنی بات بتاتا ہوں ہم ایک دفعہ ایک ایٹی ایم کے اوپر گئے اور وہاں سے ہم پیسے نکلوانے تھے تو ایٹی ایم کے باہر نیچے کچھ ساٹھ ریال سے تقریباً ساٹھ تھے یا ایک سو دس ریال تھے وہ نیچے گرے ہوئے ہیں تو میں اور میرے دوست سے ساتھ میں ہم نے رقم اپنی جو تھی ہم نے نکالی وہ ایک ساٹھ ریال یا ایک سو دس ریال تھے مجھے یاد ہے تکی تو ہم نے اتھال یہ سعودی پیچھے کھڑے ہوئے تھے گاڑی لے کر انہوں نے بھی پیسے نکلوانے تھے تو اس سعودی کو ہم نے بولا کہ بھائی یہ ساٹھ ریال یا ایک سو دس ریال جتنے آپ کو بول رہا ہوں میں کہ یہ نیچے گرے ہوئے ہیں یہ آپ کے تو نہیں ہے یا وہ بولتا بھی کھلی کرو ان کو تم رکھ لو کوئی مشکل نہیں ہے ہاں اگر زیادہ ہوتے تو وہ سعودی یقیناً بات ہے ہمیں بولتا کہ بھائی کہ یہ تم مت رکھو یہ جس کسی کے ہوں گے وہ ادھر آجے گا تو آپ سے لے لے گا یا جو بھی کرنا ہوتا وہ ہم کو بتاتا بھی ساٹھ ریال سو ریال یک سو دس ریال وہ بھائی ہم نے رکھ لی ہے کھائے بھی ہے سیدھی بات اچھا یہ لیکن یہ باقی ایسا نہیں ہوا ہے یہ ہمارے بالکل ہم سے برقس ہوا ہے وہ کچھ یوں ہوا ہے جی کہ میں آپ کو نا ویڈیو کلیپ ساتھ میں چلا کر دکھا رہا ہوں میں یہ بھائی صاحب ایٹی ایم کے اوپر پہنچے ہیں اپنے یعنی کہ اپنی رقم نکلوانے کے لیے اور جیسے ہی انہوں نے ایٹی ایم کے پاس پہنچے دیکھا ہے کہ نیچے ریال گرے ہوئے ہیں یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی پانچ پانچ سو ریال کے نوٹ بھی ہیں اس میں سو ریال کے نوٹ بھی ہیں اور بالکل سیدھے ہیں ایٹی ایم سے نکلتے ہی اس ٹائب کے ہیں اور ساتھ میں انہوں نے پھر ویڈیو بنائی اس کی کیونکہ یہ دیکھیں یہ کسی کے ریال نیچے گر رہے ہیں اور بقاعدہ اس نے بتایا اکٹھے کر کے بتایا کہ یہ تقریباً چار ہزار چار سو ریال ہے اور یہ اگر کسی بھائی کا ہے تو ہم اس تک ضرور پہنچائیں گے اس کے بعد اس بندے نے رابطہ وغیرہ جو بھی کیا جیسے جیسے تحسے کر کے اس بندے کو ڈھونڈا کیونکہ ایٹی ایم سے آپ کسی دوسرے بندے کا ریکارڈ تو نکلوا نہیں سکتے ہیں ازاری سے بات ہے وہ بینک سے رابطہ کیا یا ان کی ویڈیو دیکھنے کے بعد اس بندے نے ان سے رابطہ کیا یہ گاڑی میں ان کے پاس پہنچی ہیں بقاعدہ ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں ریال وغیرہ واپس کیے اور وہ ان کا شکر یادہ کر رہا ہے کہ بلکل میرے اتنے ہی ریال تھے اور میں نے کارڈ ڈالا اور وہ نہیں نکلے میں نے بولا شاید اس میں پیسہ ہی نہیں ہے تو میں نے کارڈ پکڑا اور گیر لگایا گاڑی کو چلا گیا تو پیچھے سے وہ کہیں ایٹی ایم سے باہر آ گیا اور پاکستان میں اگر آپ ریال سوری روپے نکلواتے ہیں تو پاکستان میں جو ایٹی ایم سے روپے جب باہر آتے ہیں تو بھائی وہیں پر رک جاتے ہیں میں بولتا ہوں اگر طفان بھی چلے نا وہ نہیں اڑیں گے وہ جب تک آپ ان کو کھینچیں گے نہیں اور لیکن سعودیہ میں نہیں ایسا نظام ہے سعودیہ میں ریال بالکل آ جاتے ہیں اگر آپ ان کو پکڑ لیتے ہیں تو ٹھیک نہیں جیسے ہوا بگر چلے گی تو وہ نکل جائیں گے ادھر سے تو یہی سین ہوا ہے برحال ان کی اس ویڈیو کے ان کی امانداری کے چرچیں ہیں جی سوشل میڈیا کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو سلامت رکھیں